السلام علیکم ایوریون ویلکم بکٹو اینا در ویلوگ کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب بہت سچے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں میں کچھ گروسری کر کر آئی تھی بریکفاسٹ کرنے کے بعد سب سے بڑی ٹینشن یہی ہوتی ہے کہ آج کیا بنایا جائے اور زیادہ مشکل اس لیے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ جو چیز آپ بنانا چاہتے ہیں وہ کبھی گھر والوں میں سے کسی کو پسند آتی ہے اور کبھی جو ہے وہ کسی کو پسند نہیں آتی تو اس لیے میں ہمیشہ میک شئر کرتی ہوں کہ میں جو بھی بناوں وہ سب کھا لیں کیونکہ اگر میں ایسا کچھ بناوں گی تو آدھے لوگ جو ہیں وہ گھر سے کھانا کھائیں گے اور باقی کے سب باہر سے کھائیں گے تو اس طرح پھر پیسو کا نقصان ہی ہوتا ہے اور ویسے بھی یوں کہ میں ریسیشن ہونے والا ہے جس کی وجہ سے ساری چیزوں کی جو پرائسز ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گی اور مہنگائی اور زیادہ ہو جائے گی تو اس وجہ سے اگر ہم تھوڑی سی حتیات پہلے ہی کر لیں تو اس طرح ہمارے ہی فیوچر کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہاں مجھے بھوک لگی تھی اور کچھ تھا نہیں تو ہلکی پھلکی بھوک کا علاج پوٹ نوڈلز ہوتے ہیں ٹک بسکٹ نہیں ہوتا پتہ نہیں وہ کونسے لوگوں جو کہتے ہیں یہ ٹک بسکٹ کھال ہے ہلکی ہلکی بھوک میں ہلکا ہلکا ٹک اب ٹک شک نہیں چلتا تو اب جو ہے پوٹ نوڈلز سے گزارہ کرنا پڑتے ہیں پاکستانی کنوڈلز سے زیادہ مجھے یہ بارے نوڈلز اچھے لگتے ہیں جلدی بھی بن جاتے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی اچھے ہیں اور اس کے ساتھ سوڈس بھی ملتا ہے جس آپ کو کیٹل میں پانی بھائل کر کے اس میں آٹ کرنا ہوتا ہے جس ٹری مینٹس ویٹ کرنے کے بعد سوہ سیٹ کر دیں اور پھر مزے سے یہ جو نوڈلز ہیں وہ انجوئے کریں اور یہاں پر ہمارے نیبر میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میرے ہزبن نے مجھے بتایا کہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ یہاں پر گھروں میں کسی کی ڈیتھ ہو بیسکلی ہسپٹلز میں ہوتی ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسے ہی لوگوں نے اسے ڈیتھ باڈی کو نہلایا ہوگا اور کیسے انتظام کیا ہوگا بیکوز ہم مسلمز میں تو باقاعدہ طور پر میت کو گسل دیا جاتا ہے تو پتہ نہیں ان لوگوں نے اب کیسے کیا کیا ہوگا بیکوز یہ مسلم نہیں ہے یہ انگریز ہیں اور کمال کی بات یہ ہے یہاں جب ڈیتھ باڈی کو باہر لائے جا رہا تھا تو جو ان کے فاملی میمبر اور ریلیٹیفز تھے جسٹ وہی تھے وہاں کرے باقی سب اپنے گھروں سے اپنے ونڈوز سے اپنی بالکنی سے دیکھ رہے تھے اور یہ نہیں تھا کہ کوئی پاس جا کے افسوس کرے اور کچھ ایسا بیکوز پاکستان میں اگر کسی گھر ڈیتھ ہو جاتی ہے تو سارے جو ہیں وہ محلے والے کٹھے ہو جاتے ہیں تو میں یہی چیز نوٹ کر رہی تھی یہاں پر سب اپنی جگہ پر کر رہے تھے کوئی یہ نہیں تھا کہ ان کے پاس جا کے افسوس کرے تو یہ جو آپ بلو شرٹ میں ایک پرسن دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے ہی لیڈی ہیں ان کو کوئی کلوز جیالیٹو ہوگا تو میں شیئر نہیں ہوں اس بات میں تو پھر میں یہی بس سوچ رہی تھی کہ اگر پاکستان ہوتا تو اس طرح سارے محلے دار جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہاں پر کوئی کیوں ان کی گھر نہیں جا رہا تو شاید ان کو پسند نہیں ہوگا یا ان کا کوئی اور ٹریڈیشن ہوگا تو اللہ بہتر جانے بھئی ابھی ان لوگوں میں کیا چلتا ہے اور کیا نہیں فیو ڈیس پہلے میں واک کے لیے گئی تھی تو میں نے ایک ایمبلنس کو دیکھا تھا تو بس میں ایمبلنس کو دیکھے میں نے یہی کہا تھا پتہ نہیں کون جو ہے وہ بیمار ہے تو اللہ پاک اس کو شفا دے تو اب مجھے لگ رہا ہے شاید وہ ایمبلنس انہی کے لیے آئی ہوگی تو but I'm not sure again maybe ان کے لیے آئیے کسی اور کے لیے بکرز ہمارے جو ہیں سٹریٹ میں بہت سارے old people رہتے ہیں اور یہاں میں اپنی کچن میں واپس آ چکی ہوں بکرز کچن کا کام کبھی ختم نہیں ہوتا اور آپ جو ہے گھومپی کے واپس کچن میں ہی آتے ہیں تو میں یہاں پر آپ لوگوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں میں بسکلی دھنیا اور پودینہ لینے کے لیے گئی اور یقین مانے یہ بس ایک چھوٹا سا پودہ میرے ہاتھ میں دے دیا اور اس کی پرائز تھی چھو پاونٹس اور مجھے اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ ہم پاکستان میں جب ویجٹیبلز لینے جاتے ہیں تو ویجٹیبلز والے انکل ساتھ میں ایسے ہی تھوڑا سا جو ہوتا ہے دھنیا وغیرہ پودینہ وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو یہاں پر سیپرٹ جب بائے کرنا پڑا تو مجھے اہمیت جو ہے وہ پتہ لگی کہ کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ ہماری لائف میں ویل اب تو پاکستان میں بھی بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے لازٹ ٹائم میری میری ماما سے بات ہوئی تھی تو مجھے بتا رہی تھی کہ جو ٹماتر ہے وہ جسٹ ففٹی روپیز میں انہیں تین ٹماتر ملے ہیں اور میں سچی سے اتنا ہس رہی تھی کہ پتہ نہیں ہم لوگ اب کیا ہوگا بیکوز پہلے پاکستان میں مہنگائی کہتے تھے اب تو یہاں پر بھی ہونے لگ گئی ہے تو یہ کچھ وارز وغیرہ ہوئی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے گیس کی لوٹ شیڈنگ بھی ہونے کا خطرہ ہے نیوز میں یہ بھی آیا ہے تو اب پتہ نہیں ہمارے ملک کا کیا بننا لگتا ہے یہاں بھی پاکستان والے حالات ہی ہو جانے ہیں تو یہ جو ہے سیکنڈ ڈے کا ویڈیو ہے اور میں سیکنڈ ڈے کا ڈینر پرپیار کر رہی تھی تو سیکنڈ ڈے میں نے یہ چکن بنایا تھا ساتھ میں یہ جو آپ نے تندوری سپائس دیکھا ہے مسالہ اس کو میں نے یوگرٹ میں ایڈ کیا اور اس کو پھر میں نے چکن میں ایڈ کر دیا تھا بیکوز کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کو ڈیریکٹ آئل میں فرائے کرتے ہیں تو اس کے بعد اس سے ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا مسالہ مسالہ جو ہوتا ہے وہ بھی بن جاتا ہے بیکوز دوسرے طریقے سے بنانے سے بسیکلی ٹائم تو بچ جاتا ہے لیکن اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لیں تو یہ زیادہ ٹیسٹی اس طریقے سے بنتا ہے اپنی اپنی پریفرنس ہوتی ہے جس کو جیسا اچھا لگتا ہے وہ ویسا ہی بناتا ہے مگر یہ ویڈی کوک ریسپی ہے جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر دال بنا لی جائے اگر کہیں جانا ہے تو جس کوئی دال بنالو تو مجھے لگتا ہے یہ چکن ریسپی ہے چکن کی یہ دال سے بھی زیادہ ایزی ہے اور یہ اتنا مزدک کا لگتا ہے یہ آپ لوگ سے دیکھ سکتے ہیں اتنا زبردست ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ماش پوٹیٹو بنایا تھا اور ساتھ میں چھٹنی بنا لی تھی تو اس سے اس کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ کمال کا ہو جاتا ہے اور دنر کرنے کے بعد میں جو تھی وہ ووک کے لیے چلی گئی تھی اور ووک کرتے وقت میری نظر جو تھی وہ اس پڑی تھی اور بسکلی مجھے در لگتا ہے مگر میں نے بڑی ہمت کر کے اسے رکوٹ کیا بکرز مجھے بہت پیاری لگ رہی تھی کیونکہ اس کے گلے میں چھوٹی سی گھنٹی تھی گھنٹی دیکھ کر مجھے کہاوت بھی یاد آگی تھی بلی کے گلے میں گھنٹی کون گھنٹی باندھ بہت آسان ہے اور رشتے ستاروں سے نپٹ بہت مشکل گھنٹی باندھ بلی کے گلے میں بہت آسان ہو گیا تو جب میں ریکارڈ کر رہی تھی اس کیا تو میں نے ریالائز کیا کہ میں بھی یہ کسی کا ویٹ کر رہی ہے تو بعد میں ایسا ہی ہوا کھنٹی بھائیٹ کار کے پیچھے سے نکلی اور اس والی کیاٹ کے کان میں آکے کچھ خسر کرنے لگ گئی ای دون نو اب کیا کہ رہے ہوں گے ایک دوسرے کے کان میں کہ آج تم بتا ہو آج تم نے یہ کھایا اور میں یہ کھایا تو یہ تک تھا میرا ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ